ایسے میں اس میٹنگ میں اس وقت کن کن مددوں پر منطرنا ہو رہی ہوگی اس کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر آمود راہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آمود کچھ پتا چل پایا میٹنگ کا اجنڈا کیا ہو سکتا ہے اس کے تو قیاس ہم لگا سکتے ہیں لیکن اندر چل کیا رہا ہے اس کی جانکاری کچھ چھن کر سامنے آئی ہے کیا دیکھیں سمیر ویرسپت بار کو کرسی منطری نریندر سنگھ تومر نے صاف طور پر کہا تھا کہ جب ہم سنیوار کو بیٹھیں گے تو وہ بیٹھک سمادھان کی اور لے جائے گی اور ہم اوپن مائنڈ بیٹھیں گے کھلے دیماغ سے کسانوں سے باتچیت کریں گے اس سے ٹھیک پہلے پردھان منطری نریندر موڈی کے نواز پر اتنی بڑی بیٹھک کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں تین چار جو مہتپون بندویں ہیں اس پر زیادہ فوکس رہے گا مجھے جہاں تک سمجھ ہے اور جانکاری ہے مہتپون بات ہے کہ مسپ کو لے کر سرکار کوئی لیکیت آسواسن دے سکتی ہے کیا دوسری بات کنٹریکٹ فارمنگ کو لے کر اس دن نریندر سنگھ تومر نے کسانوں سے یہ کہا تھا کہ اس پر بھی ہم بیچار کریں گے پردھان منطری اور امیت ساہ سے دسکسن کریں گے اس کے علاوہ جو منڈی سمیتیاں ہیں اور جو نئی پرائیوٹ منڈیاں بننی ہیں ان کے بیچ ایک روپتہ کے وشے میں کوئی ایک سمجھنے ہوئے بنانے کی کوشش ہوگی یہ ایک مہتپون بات ہے چوتھی بات جو ان کی مانگ ہے کیسانوں کی پرالی جلانے کو لے کر جو نیا قانون بنا ہے اس کو ریکنسیڈر کیا جائے اس پر بھی آج چرچہ ہو سکتی ہے اور پانچویں بات جو بجلی کو لے کر بجلی کے لیے عدیادیس جو جاری ہونے والا ہے اس کو لے کر بھی جو کسانوں کی مانگ اس پر بھی چرچہ آج ہوگی تو کل ملا کر کہنا یہ ہے کہ سرکار جو ہے کھلے من سے باتچیت کرنے کو تیار ہے سرکار کھلے من سے باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے پوزیٹیو روخ اختیار کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے لیکن کسانوں کا کیا روخ ہوگا اور کس طرح سے سرکار کی طرف سے منانے کی کوشش ہوگی اس پر رہے گی ہماری نظر پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر